اسلام علیکم ویورز آج ہم بات کریں گے بینک الحبیب کے منتلی سیور اکاؤنٹ کے بارے میں یہ بینک الحبیب پر ایک بہترین اکاؤنٹ ہے اور دوسرا دو ہزار تئیس آ چکا ہے تو دو ہزار تئیس کے اندر کچھ آپ کو اچھی فیسیلٹیز کچھ ہاں پر کچھ نئی آپشنز بھی دیئے گئے ہیں جنہیں آپ لوگ یوٹلائز کر کے مزید جائے وہ اس اکاؤنٹ کا مزا لے سکتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ لوگ بزنس ویڈالی کے اوپر پہلی دفعہ ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تو اکاؤنٹ کے نامے جی منتلی سیور اکاؤنٹ یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ جیس کا پروفٹ مل رہا ہے وہ چودہ اشاریہ ساٹھ پرچنٹ پر اینم پروفٹ ہے وہ کتنا بنتا ہے وہ ہم اینڈ پہ کیلکولیٹ کر کے آپ کو ٹیکس کٹنے کے بعد تفصیل سے بتائیں گے کہ کتنا آپ کو منافع ملے گا اب یہاں پہ ان کے ایکسلوسیو بینیفٹس کے بات کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ نو منیمم اور میکسیمم بیلس کی ریکوارمنٹ یہاں پہ نہیں ہے کہ اتنا بیلس جی اکاؤنٹ میں ہونا ہی چاہیے یا اتنا ہو یا اتنا نہ ہو تو یہاں پہ کوئی بھی کسی طرح کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے اس کے بعد آپ کو اللہ حبیب کی بینک جو موبائل ایرپ ہے نیٹ پینکنگ ہے وہ فسیلٹی بھی آپ کو اس کے ساتھ دی جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کو فائنینسنگ کی فسیلٹی بھی دی جاتی ہے اگینس ڈیپوزٹ یعنی جتنا آپ کے اگاؤنڈ میں پیسہ پڑا ہوتا ہے اس کے اگینس آپ لوگ لون وغیرہ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں ایس سٹیٹمنٹ کی فسیلٹی بھی دی جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کو اچھے پرافٹ ریٹس میں ہی ملتے ہیں ڈیپوزٹ کارڈ کی فسیلٹی بھی آپ کو ملتی ہے اس کے اندر اور جو پرافٹ ہے وہ ہر ماہ آپ کو دیا جاتا ہے اور یہی زیادہ لوگ کی ریکوارمنٹس ہوتا ہے جو رسٹکشن ہوتی ہیں وڈراول اینڈ ڈیپوزٹ کے اندر وہ بلکل کوئی نہیں ہوتی ہیں جتنا آپ چاہیں ٹرانزیکشنز کریں اس کی کوئی پرشانی نہیں ہوتی ہے اس کے اندر چیک بوک کی فسیلٹی بھی آپ کو یہاں پر دی جاتی ہے اور یہاں پہ وہ واضح کر رہے ہیں کہ جی پے پاک is the default debit card offered by the customers whoever customer may option for visa or union pay card as for the prevailing schedule of bank charges تو اس کا جو default card ہوتا ہے وہ جو debit card ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جنہاں پے پاک کا لیکن اگر آپ ویزا کا لینا چاہتے ہیں یا یونین پے کا بھی لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو اس کے اوپر مل جاتا ہے یہ آپ کو پیسے نکوانے کے کام آتا ہے اب اگر آپ لوگ اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ document requirements ہر بندے کے لیے علیہدہ ہیں ہر field کے لیے مختلف documents requirements ہوتی ہیں جیسے کہ اگر آپ لوگ single ہیں for individuals کی بات کروں میں تو اس کے اندر آپ کا cnc کی copy verified job card ہونا چاہیے job letter salary slip یہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے آپ کی any other income of proof آپ کو دینا ہوگا کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں child registration certificate bay farm یا پھر student ID card for minor اگر آپ minor ہیں تو پھر یہ چیزیں لگیں گی اگر آپ جہاں وہ 18 plus ہیں تو پھر ان چیزوں کا آپ کے اوپر کوئی بھی اطلاق نہیں ہوگا اس کے علاوہ جو solo proprietors ہیں جو کہ بزنس میں آتے ہیں ان کا cnc اس کے بعد property rubber stamps ہوتی ہے ان کے بزنس کی اس کے بعد ان کا n dn number کی copy اس کے بعد certificate proof of membership of trade bodies اگر یہ apply ہوتا تو پھر لے گا اس کے بعد request for opening of account letter head تو یہ بھی آپ کا جب ساتھ میں لگے گا یہ آپ کو letter head بھی ساتھ میں لگانا ہوگا اس کے بعد partnerships جو accounts ہیں جنہیں کہ جو بڑی کمپنی ہیں جو partnerships میں account open کروانا چاہتی ہیں ان کا cnc کی copies rubber stamps opening farm اس کے بعد partnership letter on letter head signed by all partners کی sign ہوں گے جس کے اندر partnership deed verified attested copy registration certificate issued by registrar of firms in case of registered firm in case the partnership is unregistered the fact shall be clearly mentioned on the account opening farm تو یہ کچھ ہے اس کے بعد ntn کی copy جو کہ verified ہونے چاہیے اور اگر کوئی کمپنی والا یہ account open کروانا چاہتا ہے تو certified of incorporation اس کے بعد resolution of board of directors complete memorandum and article of association اس کے بعد farm 29 اس کے بعد list of directors تو یہ کچھ چیزیں جو کہ ہم شاید discuss نہ کریں کیونکہ ہمارا جو کام ہے وہ یہاں پہ individuals تاکی ہے تو individuals کے اندر صرف cnc کے copy اور jivo business کا proof آپ کو دینا ہوتا ہے اب بات کہہ لیتے ہیں اس کے profit rate کی تو profit جو آپ کو مل رہا ہے وہ 14.60% ہے اب 14.60% کے حساب سے میں اگر calculate کروں تو یہ کتنا بنتا ہے وہ ہمیں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ نے یہ 5 لاکھ روپے invest کی ہوئے ہیں for example ایک لاکھ پہ پہ میں آپ کو ادا دیتا ہوں یہ ایک لاکھ پہ اگر آپ لوگ 14.60% کے حساب سے profit نکالیں تو بنتا ہے 14600 روپے اب ہم ضرور 5 کر لیتے ہیں تو یہ ہمارا profit آ گیا ہے 5 لاکھ کے اوپر 73000 روپے یہ آپ کا منافع ہے اب یہ جو منافع ہے پر اینم ہے وہاں پہ لکھا بھی ہوتا ہے اب اس کو آپ تقسیم کریں گے دو پہ سوری تقسیم کریں گے بارہ پہ تو یہ آپ کا مہانہ کا منافع نکل کے آ جائے گا جو بنتا ہے 60003 روپے اب اس میں سے ظاہری بات ہے آپ کا ٹیکس کٹے گا جو کہ ویلورڈنگ ٹیکس ہے جو کہ فائلل کا 15% ہے اور نان فائلل کا 30% ہوتا ہے پہلے ہم فائلل کا کٹ کر کے دیکھ رہے تھے ہیں مائنس 15% کریں گے اسے تو یہ آپ کا profit بنے گا 5117 روپے 70 روپے 912 روپے ٹیکس کٹ جائے گا اگر آپ نان فائلل ہوں گے تو مزید آپ کا 15% ٹیکس کٹے گا جو ٹوٹل ملا کے آپ کا بنے گا تقریبا تقریبا جائے وہ 4345 آپ کا جو منافع بنے گا جو ٹیکس جائے گا تقریبا 17 سے 18 سو روپے آپ کا ٹیکس کٹے جائے گا تو یہ آپ کا پانچ لاکھ کے اوپر جو مہانہ کا منافع ہے وہ چار ہزار دین سو پچاندر بے بنے گا پانچ لاکھ کے اوپر سو آئی ہوپ کہ آپ کو اب کمپلیٹ انفرمیشن مل چکی ہوگی ایش بیل کے بینک الحبیب کے مطلی سیور اکاؤنٹ کے بارے میں کچھ انفرمیشن مزید چاہیے تو نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں بہت شکریہ